اسلام علیکم سٹوڈنٹس مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ٹائم کو اچھی طرح سے یوٹلائز کر رہے ہوگے پڑھائی ضرور کر رہے ہوگے پڑھائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہوگا اور بک بھی لے لی ہوگی اور اس میں سے جو چیزیں پڑھا دی ہیں اس کو ریڈ آؤٹ ضرور کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا بچو تو کرو اس کو اور کتنا ٹائم لوگ ہے کرو اس کو ریڈ کرو اچھا ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جو چیزیں میں نے بتائی جو چیزیں میں نے سالف کروائی وہ چیزیں آپ نے ضرور سالف کا مطلب جو چپٹر ون کا کروا دیا تھا اس کے بعد جو میں نے کہا تھا کہ آپ نے ایم سی کیوز اور اس کے فلندہ بلینگ ساری چیزیں سالف کرنی ہیں تو وہ آپ نے سالف کرنا ہے جہاں پرابلم ہو مجھ سے پوچھ لینا صحیح اچھا اب ایک بات اب سے ہماری ڈائیگرام شروع ہوں گی اس چپٹر میں بہت ساری ڈائیگرام جو میں بھی بناوں گا آپ کو بنانا بھی سکھا ہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے صحیح آپ کو ڈائیگرام کی پریکٹس کرنی ہے ڈائیگرام کی پریکٹس کرنی ہے صحیح ہے تو کرو گے کیا آپ لوگ جب بھی کوئی ڈائیگرام بناوں جب بھی کوئی ڈائیگرام کی کلاس ہو ہماری جب بھی کوئی ڈائیگرام کا لیکچر اپلوڈ ہو آپ کیا کرو گے ساتھ ساتھ پیپر پین رکھو گے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس ڈائیگرام کی اس ڈائیگرام کو اس میں ڈراؤ بھی کرو گے صحیح ہے جیسا بھی ڈراؤ کرو اچھا برا جیسا بھی لیکن آپ نے اس کو لازمی ڈراؤ کرنا ہے صحیح ہے کرنے کے بعد اس کا سنپ لے کر آپ نے واتس اپ مجھے کر دینا ہے صحیح ہے تو یہ کام ضرور کر لینا اس کے ساتھ ساتھ اچھا اب ایک بات اب ہم نے جو دائیگرام کیونکہ دیکھو بچوں ہوتا یہ کہ آپ کا جو پیپر ہے اس میں یوں سمجھو کہ چار سے پانچ سوال دائیگرام کے ضرور آتے ہیں صحیح ہے اور دائیگرام بلکل سری کے مارکس ہوتے ہیں دائیگرام لازمی نہیں ہے آپ کوئی آرٹس نہیں ہے آپ کوئی پیبلو پیکاسو نہیں ہو کہ آپ بہت اچھی دائیگرام بناوگے ہمیں کرنا بھی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے صرف دائیگرام کو صحیح بنانا ہے صحیح ہے دائیگرام بنا لینا میٹر نہیں کرتا دائیگرام اچھی بنانا میٹر نہیں کرتا دائیگرام صحیح بنانا زیادہ ضروری ہے صحیح دائیگرام آپ بناوگے وہ آپ کے لئے زیادہ بینیفیشل ہے صحیح ہے تو میری کوشش یہ ہوگی جتنا اچھی سے اچھا جتنا پروپرلی ڈائیگرام کچھ ڈائیگرام اچھی ہوتی ہیں جو سمجھانے والی ہوتی ہیں تو وہ سمجھاؤں گا کچھ ڈائیگرام اچھی ہوتی ہے جو سکھانے والی ہوتی ہے وہ سکھاؤں گا ابھی صحیح ہے تو اب جو ہے ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لازٹ ٹائم تک چپٹر ٹو سٹارٹ کیا تھا اس کا انٹرڈکشن دیا تھا اب ہم اس کا پہلا ٹوپک سیل کو پڑھیں گے صحیح ہے سیل اوور آل سٹرکچر پڑھیں گے سیل کی ڈائیگرام بھی آتی ہے آسان چی ڈائیگرام ہے آپ نے کرنا یہ کہ اس کا سنیپ شوٹ لے لینا ہے صحیح ہے سکرین شوٹ لے لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی دیکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہو پھر اس کے بعد بینہ دیکھے بھی پریکٹس کرو آئینے پہلا پہلے سے بنا رہی تاکہ ہے ہمارا س pantح lavoro سادہ time نہ ہو سکے ہم اس کو سمجھنے میں زیادہ time लگ ہیں اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈائیگرام ہم نے سمجھ نیے ڈرو بھی کرنی ہے اور اس کو سمجھنے بھی ہے پھر اس کے بعد سیل کو سمجھیں گے اس کے ایک ایک پارٹ کو مختился بھی سمجھیں گے dlwa animal το سیل کو ٹوپک کو شوٹرینٹس کچھ سمجھتے ہیں � discoverer't a very different پہلے animal cell سے start کرتے ہیں پھر وہی چیزیں difference ہم plant مطلب چیزیں سیم ہوگی لیکن تھوڑا تھوڑا سا تھوڑی تھوڑی سا differences ہے تھوڑی تھوڑی سا similarity ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے دیکھو سب سے پہلے جو outermost boundary ہوتی ہے نا وہ cell membrane ہوتی ہے animal cell میں جبکہ plant میں cell wall ہوتی ہے ہم cell membrane کو دیکھتے ہیں cell membrane سے cell membrane سے لے کر جو ہمارے پاس nucleus تک کا جو part ہوتا ہے یہ جو part یہ کہہ لاتا ہے ہمارا cytoplasm کیا کہہ لاتا ہے ہمارا cytoplasm animal میں بھی اور plant میں بھی یہ کیا کہہ لائے گا آپ کا cytoplasm cyto کا مطلب cell اور plasm کا مطلب ہے fluid cytoplasm cell کے اندر ہے جو fluid part ہوتا ہے پورے کو بات کریں گا overall تو وہ protoplasm کہہ لائے گا خیر ابھی ہم آگے discuss کریں گے protoplasm اور cytoplasm کے بارے میں اس کے اندر ایک central part ہوتا ہے animal میں بھی اور plant کے cell میں بھی central part ہوتا ہے جو پورے cell کی activity کو control کرتا ہے صحیح اس central part کا نام ہے نیوکلیس صحیح اس central part کا نام کیا ہے نیوکلیس جس طرح سے cell میں cell membrane ہے اسی طرح سے نیوکلیس میں بھی کیا ہے ہمارے پاس نیوکلیر membrane ہے یہ جو membrane ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جو cell membrane ہوتی ہے وہ semi permeable ہوتی ہے مطلب سارے substances cell کے اندر نہیں جا سکتے نہ کوئی چیز cell سے باہر جا سکتی ہے سوائے اس کے جس چیز کو cell نے allow کیا ہوا ہو صحیح کیوں ایسے allow کرتا ہے کیوں allow کرتا ہے ہم آگے پڑھیں گے اس کو لیکن cell جو ہوتا ہے ہمارا semi permeable ہوتا ہے cell membrane جو ہوتی ہے ہماری وہ semi permeable ہوتی ہے semi permeable ہوتی ہے ہر کوئی cross اس کو نہیں گھر سکتا جبکہ جو نیوکلیر membrane ہے یہ پورس ہوتی ہے یہ کیا ہے جو نیوکلیر کی باؤنڈری ہے یہ کیا ہے یہ ہے نیوکلیر میمبرین یہ کیا ہے نیوکلیر میمبرین اسی طرح سے Elena plant cell میں بھی ہے نیوکلیر میمبرین animal cell میں بھی ہے نیوکلیر میمبرین صحیح یہ پورس ہے پورس کا مطلب ہے سراخ موجود ہے کوئی بھی چیز Aسانی سے نیوکلیر cell کے اندر کی کوئی چیز अسانی سے N hiüs نیوکلیر میں جا سکتی لیکن نوکلیس سے کوئی چیز سیل میں آ سکتی ہ hierarchy اس کے اندر جو نوکلیäter کے اندر جس طرح ہے سایل کے اندر سیل ممیت سے سائٹو پلازم ہے نوکلیس کے اندر ہوتا ہے نوکلیو پلازم کیا ہوتا ہے نوکلیو پلازم نوکلیس کے اندر نوکلیو پلازم ہے اس plant سیلو میپ لازم اس کے اندر ایک اور جس طرح اس طرح سے نیوکلیس کے اندر بھی ایک اور چھوٹا سا منی نیوکلیس کہہ لو جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیولس ہم کہتے ہیں نیوکلیولس کام کیا ہے ہم آگے پڑھیں گے ابھی ہم اس کو ڈیل نہیں کر رہا ہے ابھی ہم صرف اس کے سٹرکچر کو پڑھ رہا ہے اس کے اندر کچھ مٹیریل ہوتے ہیں جو بیسکلی نیوکلیس کا مطلب ہوتا ہے نا سینٹر سینٹر کا مطلب ہوتا ہے the area which controls the whole organization یعنی جو مرکز ہوتا ہے تو اس کے اندر جو کنٹرولر ہوتا ہے وہ ہمارا ڈی اینے ہوتا ہے اور ڈی اینے جو ہوتا ہے نا ایسے ہی singly appeared نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے chromosomes کی فارم میں اور chromosomes thread کی فارم میں arrange ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں chromatin network کہہ کہتے ہیں chromatin network کہہ رہے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں chromatin network chromatin network کیا ہے بہت ایک thread like arrangement ہے مطلب کیوں سمجھو الجھے ہوئے ڈھاگے ہیں جس جو کہ chromosome سے بنے chromosome کس سے بنے ہمارے ڈی اینے سے بنے صحیح ہم آگے پڑھیں گے اس کو بھی اور chromosomes کے جو number ہوتے ہیں وہ cell to cell individual to individual vary کر رہے ہوتے ہیں ایک individual میں جتنے cell ہوں گے same number of chromosome دوسرا individual جو ہوگا جیسے اگر human ہے جتنے human ہیں ان کے جتنے cells ہیں ان سب کے اندر chromosome کے number same ہوں گے جیسے 46 ہوتے ہیں تو سارے human کے اندر 46 chromosomes ہوں گے صحیح یہ جبکہ دوسرے جو organisms ہوتے ہیں ان میں different ہوتے ہیں جیسے chimpanzee کی بات کرنا ہے تو ان میں 48 chromosomes ہوتے ہیں اچھا یہ تو ہم نے بات کر لی گا کیا کیا چیزیں دیکھیں 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 animal cell ہے outermost boundary کیا ہے سارے plant cell میں inner boundary ہوتی ہے animal cell میں outer boundary ہوتی ہے کیا ہے cell membrane میں اس کو یہاں لیکھ جاتا ہوں cell membrane plant cell میں کہا ہے cell wall کے اندر موجود ہے جو red سے بنایا ہے cell membrane cell membrane جو part آپ کو نظر ہے that is the cell membrane صحیح ہے اچھا اور اس کے علاوہ plant cell میں extra plant cell میں کیا ہے plant cell میں ہے cell wall صحیح ہے plant cell میں ہوتا ہے animal cell میں نہیں ہوتا cell membrane سے اندر والا جو part ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے نیوکلیس 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 نیٹ ورک صحیح ہے اچھا اب دوسرے اورگنیلز کو پڑھتے ہیں دیکھو کچھ اورگنیل ہمارے پاس ہیں جیسے فر اگزامپل نیوکلیس کے ساتھ ایک اورگنیل اٹیچ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر اینڈو پلازمک ریٹی کیولم کیا کہنے اینڈو پلازمک ریٹی کیولم اینڈو کا مطلب ہوتا ہے انسائیڈ پلازم کا مطلب ہوتا ہے سائٹو پلازم یعنی انسائیڈ دا سائٹو پلازم سائٹو پلازم میں موجود ہے نا انسائیڈ دا سائٹو پلازم کا مطلب ہوتا ہے نیٹ ورک نیٹ ورک سے مراد ہے جو چیز پھیلی ہوئی ہے کیونکہ دیکھو یہ بہت ایکسپینڈڈ پارٹ ہے اور میں نے تو یہاں پر دو بنا کے پریجنٹ کی بہت سائلز کے ہر جگہ 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 پر یہ انڈو پلازمک ریٹی کیولم موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈو پلازمک ریٹی کیولم اس کی شورٹ فارم ہے ای آر انڈو پلازمک ریٹی کیولم پر دو طرح کے انڈو پلازمک ریٹی کیولم ہوتا ہے ایک کہلاتے ہیں ser ایک کہلاتے ہیں sar ر s takich یہ ہمارے پاس جو بنایا ہے میں نے یہ والا کیولا요 ser s painted smooth er mطلب endoplasmic ् lạiük nights smooth endoplasmic ریٹی کیولم اور یہ جو ہے یہ کی جو بنایا ہے میں نے یہ endoplasmic ène عر ہ r r r rough endoplasmic retikulum صحیح ہے آر یعنی rough endoplasmic reticulum ک izکو smooth کہہ رہا ہے کیوں اور Rahf کہہ رہا ہے بکل چوتائی ہے کہ یہ ہے یہ ان ٹ٪ کے ساتھ کو چھاہ کرتے ہیں جس ڈٹی گرے پاس طیا آخر اکتے ہیں اگل وہ کیلاتے ہیں اور جس کے ساتھ کچھ reptٹ نہیں زیادہ آپ بعد وہ بما رہے ہوتے ہیں صحیحہ اور جس سمودھ انڈوپلازمک ریٹیکیول میں وہ فیٹس بناتے ہیں اوائلز بناتے ہیں صحیح یہ ساری چیزیں بناتے ہیں سیل میمبرین کا فنکشن ہم نے پڑھ لیا سیل میمبرین کا فنکشن کیا ہوتا ہے سیل میمبرین میں کیا کرنا ہے سیل میمبرین آؤٹرموس باؤنری ہے پروٹیک کرنا ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے سائٹوپلازم سارے آرگانیل کو جتنے بھی آرگانیلز ہوتا ہم سب کو ایک جگہ ہنگ کر کے رکھتا ہے ہولڈ کر کے رکھتا ہے اینڈوپلازمک ریٹیکیولم کا کام ہوتی ہوتا ہے کہ یہ سارے سہل کو اسکیلٹن پروائیٹ کرتا ہے سینٹھ پروائیٹ کرتا ہے کیونکہ ہر طرف پھیلا ہوئے نا تو سینٹھ دے گا اس کے علاوہ کیلشیا مائن ریلیز کرتا ہے اس کے علاوہ ر ای آر جو ہے وہ کیا کہتا ہے رف اینڈوپلازمک کی پروٹین بناتا ہے س ای آر جو ہے وہ کیا بناتا ہے وہ بناتا ہے ہمارا لپیٹس بناتا ہے ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں ہماری جو سکن ہے نا اسکن میں ہمارا جو سیل موجود ہوتا ہے اس میں ا ایس ای آر موجود ہوتا ہے آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ دھوپ میں نکلو تو آپ کو وائٹامین ڈی ملے گا صحیح یہ بات سب ہی نے سنی ہوگی تو بیسکلی ایسا کیوں کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دھوپ میں وائٹمین ڈیوڑتا ہوا آ رہا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں اور ہماری باڈی کے اندر ایبزورپ ہونے شروع ہو جاتا ہے صحیح ایسا نہیں ہوتا صحیح تو کیا ہوتا ہے تو ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ ہماری سکن میں کیا ہے اس ای آ رہے ہیں صحیح سموتھ اینڈوپلازمی کی ریٹی کیلوم یہ کیا کرتا ہے جب ہم سن لائٹ سے ایکسپوز ہوتا ہے ہماری باڈی سن لائٹ سے ایکسپوز ہوگی تو ہوگا یہ کہ جیسے ہی سن لائٹ ہماری سکن پر پڑے گی تو اس نے کیا کرنا ہے ہماری باڈی کے اندر جو کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو وائٹمین ڈی میں کنورٹ کر دیتا ہے صحیح یہ کولیسٹرول کو وائٹمین ڈی میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کی یا صحیح جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دھوپ سے وائٹمین ڈی ملے بلکہ ایسا نہیں ہوتا اب جب کے ہوتا ہے کیا ہے ہوتا یہ کہ دھوپ کی وجہ سے وائٹمین ڈی کنورٹ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں اچھا اب یہ بات کر لیا ہمیں سی آر کی آر کی ایک اور ہمارے پاس سپیسیفک آرگن ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی کام کرنا ہو ہمیں اینرڈی کی ضرورت پڑتی ہے صحیح اب اس اینرڈی کے لیے ہمارے پاس ایک سپیشل آرگن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائٹو کونڈریہ which is also called as powerhouse of the cell powerhouse کا مطلب ہوتا ہے energy producing place صحیح تو mitochondria is the powerhouse of the cell cell کو energy provide کرتا ہے کیسے provide کرتا ہے ہم آگے کے topics میں اس کو پڑھیں گے صحیح مائٹو کونڈیا ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے جس سیل کو جتنی انرجی کی ضرورت ہوتا ہے تو یہ اس میں اتنا زیادہ مائٹو کونڈیا ہوتا ہے صحیح پلانٹ میں ایک اور specific structure ہوتا ہے جس کو ہم کلورو پلاسٹ کہتے ہیں کلورو پلاسٹ کا کام کیا ہوتا ہے کلورو پلاسٹ نے photosynthesis کرنی ہے کیونکہ پلانٹ جو ہے وہ autotroph ہے کیا ہے پلانٹ autotroph ہے اپنی غزہ خود بناتا ہے ہم ہماری بوڈی جو ہے اپنی غزہ خود نہیں بنا سکتی ہم کیا کرتے ہیں تو فوڈ کو intake کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پلانٹ اپنی غزہ اپنی بوڈی میں خودیت پرپیر کر رہا ہوتا ہے تو کون پرپیر کرواتا ہے کلورو پلاسٹ پرپیر کرواتا ہے پلانٹ کے سیل میں صحیح ہے اچھا یہ بات کر لیں اب اس کے علاوہ کچھ اورگنیز ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ایک specific اورگن ہے جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں گولجی بوڈیس یہ جو گولجی بوڈیس ہیں ہمارے پاس ہماری پلانٹ میں ہمارے سیل میں ان کا کام کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز بن رہا ہے بوڈی میں کوئی پروٹین بن رہا ہے کوئی سبسنس بن رہا ہے کچھ بھی بن رہا ہے تو ان کی کیا کرتا ہے یہ پیکیجنگ کرتا ہے ان کو سیک میں سیک کا مطلب ہوتا ہے ہمارے سیل میں کچھ ویکیول ہوتا ہے ویکیول کہتے ہیں سیک کو سیک کہتے ہیں تھیلی کو کوئی بھی چیز جب ہم نے بنا لی فر ایگزمپل دیتا ہوں آپ نے کسی چیز کو باہر لے کے جانے آپ کیا کہو گے آپ دکان سے کوئی سخ سامان خریدہ آپ کیا کہو گے یار اسے تھیلی میں ڈال کے دیتا تاکہ میری لئے کیری کرنا آسان تو اسی طرح سے ہمارے پلانٹ میں بھی جب کوئی چیز فارم ہوتی ہے تو اس کو کسی ایک سپیسیفک پیکٹ میں پیک کر دیا جاتا ہے سپیسیفک سیک میں پیک کر دیا جاتا ہے جس کو ہم ویکیول کہتے ہیں thing is that animal cell کیونکہ ہیٹروٹروف ہے ساری گزہ باہر سے لیتا ہے تو اس کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تو اس میں سمال ویکیول ہوتا ہے جبکہ پلانٹ میں جو ہے large ویکیول ہوتا ہے صحیح یہ کیا ہے ویکیول ہے large ویکیول ہے صحیح کیونکہ پلانٹ اوٹروف ہے زیادہ زیادہ فوڈ بناتا ہے زیادہ زیادہ سٹوریج کی ضرورت ہوتی ہے اچھا تو یہ بات کر لی اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے سپیسیفک آرکن ہوتے ہیں جو کہ پروٹین بنانے کیلئے سپیسیفائید ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ribosomes یہ کیا ہے جن کو ribosomes کو protein factory بھی کہا جاتا ہے ribosomes کو protein factory بھی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ proteins بنا رہے ہوتے ہیں proteins بنا رہے ہوتے ہیں that's why it is called as protein factory صحیح ہے تو یہ ہم نے سیل کے بارے میں پڑھ لیا یہ چیزیں ہم نے سیل کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے ابھی تک جتنی چیزیں دیکھیں اس میں یہ دیکھا کہ پلانٹ کے پاس چیزیں ایکسٹر ہے انیمل کے پاس نہیں ایکسٹر سپسنس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں صحان 선� � جو کہ پلانٹ سیل میں نہیں ہوتا سیل cult plant سیل کو سینٹروسόم کہتا ہے سینٹروسوم سینٹرو کا مطلب ہوتا ہے سینٹر سینٹر کا مطلب نیوکلیس صحیح کر مطلب ہوتا ہے بوڈی کاریب ہم چون کو کہتے ہیں سینٹروسوم یا سینٹریول صحیح اب ہوتا یہ動 like ان کا کام کیا ہوتا ہے سینٹ دیویجن کروانا کیا کروانا ہے سیل ڈیویجن کروانا سیل ڈیویجن میں ہیلپ کر رہے ہوتا ہے پلانٹ کی سیل میں بھی سیل ڈیویجن ہوتی ہے کہ لیکن انیمیل میں اسیسٹنٹ کو پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے سینٹریول پروائیٹ کرتا ہے سہیے یہاں تک بعد سمجھ میں آگے اب تھوڑے سی ڈفرنسر کو دیکھتے ہیں سیل سل ڈفرنسر کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو یہ ڈیاگرام میں آنا ہے چاہیے یہ لیو بال آپ نے کرنا ہے گئے کیسے ڈیاگرام بنائیں سب سے پہلے ایک ایرگولر سی شیف ڈراؤ کرو یہاں پہ کرنے کے بعد اس میں آپ نے کہا کہ یہ سیل میمبرین آگئی ایک سرکل بناو نیوکلیس آگیا نیوکلیر میمبرین اس کے بعد اندر ایک ریڈ سپورٹ بنا دو نیوکلیولس پھر اس طرح سے تھریڈ لائک بنا دو اس کیا بن گیا کرومتر نیٹورک پھر اس کے بعد یہ سٹرکچر بناو کیسے بنے گا یہ سمپلی آپ نے یوں کیا ایک ایرگلائک سٹرکچر بنایا اس کو اندر اندر ریگولر فولڈنگ کر دیا آپ کا بن گیا میٹو کونڈریا اسی طرح سے نیوکلیس کے ساتھ آپ نے اس کو راؤنڈ زگزگ کر گیا آپ نے اینڈوپلازمک ریٹیکیولم بنا لیا اور اسی طرح کی سٹرکچر یہاں پہ بنا لیا یہ گولجی اپیٹرز بن گیا صحیح ہے تو یہ سیل میں جبکہ آپ تائنڈ سیل بناو گئے چیزیں ویسے ہی بناو بنا لو لارچ صحیح ہے یہ تو خیر میں نے سپیڈ میں بتا دیا یہ چیزیں کہ آپ نے اپنے ڈراؤ کیسے کرنا بڑھنا یہ آسان ہے اس کو زیادہ آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے صحیح ہے اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ہم ڈیفرنسز کو دیکھتے ہیں دیکھو ہوتا ہے یہ کہ پلانٹ سیل جو ہے سب سے پہلا ڈیفرنسز سب سے پہلے ڈیفرنسز یہ کہ پلانٹ سیل میں سیل والپریزنٹ ہے سیل والپریزنٹ ہے نہیں آپ کے بعد ڈیفرنسز لکھنے کے لیے وای آپ کیا کروگے ایک دو کولن بنیا ایک طرف انیممال سے اللہ ایک طرف فلانٹ سیل ہی ایک طرف فلانٹ سیل پہلے میں لکھو گے سیل والیز ایسینڈین ایمال سیل والی کولم میں سیل والیس پیزنٹ سیل والیز آؤٹر موس باؤنڈری آف فلانٹ سے ہے سہی ہے اور اس کے بات زیادہ بات بات دکھ دو یا تو لکھ دو کہ cell membrane is outermost boundary of animals ہے اچھا اس کے بعد یہ بات کر لیں اس کے بعد اور differences دیکھتے ہیں اور differences کیا ہے یہاں پہ animal cell میں small vacuels present ہے جبکہ plant cell میں large vacuels present ہے ایک یہ difference ہو گیا صحیح ہے chloroplast present ہے یہاں پہ جبکہ animal cell میں کوئی chloroplast present نہیں ہے animal cell کا nucleus center میں ہے جبکہ plant cell کا جو ہوتا ہے nucleus center میں نہیں ہوتا because of the presence of large vacuels اس کے علاوہ کیا باتیں ہوتی ہیں central animal cell میں present ہوتا ہے central plant cell میں present نہیں ہوتا تو یہ کچھ بات ہیں یہ کچھ differences ہے جو میں نے بتا دیا صحیح ہے اب کرنا یہ ہے آپ نے بھی اس کو ایک بار بک سے read کرنا ہے جو topic میں نے بتا دیا آپ نے خود سے کوشش کرنا ہے کہ آپ کیا کر سکو آپ differences کو لکھ سکو صحیح ہے اب آپ کا آج کے lecture کے بعد آپ کا homework کیا ہے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک تو دونوں ڈائیگرام کی practice کرنی ہے labels آپ نے یاد کرنے آسان سے label سے کوئی مشکل نہیں ہے صحیح ہے ویڈیو کو اگر آپ ایک بار اور دیکھ لوگے تو آپ کو یہ label خود با خود یاد ہو جائیں گے صحیح ہے یہ والی diagram بنانا آپ snapshot لے لو اس کا اور پھر اس کے بعد diagram میں یہاں سے اٹھتا ہوں آپ یہ snapshot لے سکتے ہو جو آسانسی diagram ہے صحیح ہے آپ label بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے snapshot لے لو اس کے بعد اب اس کی practice کرتے رہو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار جتنی بار جب تک perfect نہیں ہو جائے کیونکہ چیزیں practice کرنے سے ہی perfect ہوتی ہیں صحیح ہے تو perfection بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جتنے آپ practice کرو گے اتنے آپ perfect ہوتے جاؤ گے صحیح ہے تو بچوں بار بار practice کیا کرو خود کو perfect بناو perfect سے کوئی ویسے تو کوئی انسان اللہ کے سوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی perfect نہیں ہو سکتا لیکن thing is that ہم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں ہم کوئی کام specific کر رہا ہے تو اس میں ہم nearly perfect تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہماری expertise تو ہو جائے expertise تو ہو جائے اس پر ہم expert تو ہو سکتے ہیں تو زیادہ زیادہ practice کیا کرو ہو سکتا ہے میں نے بھی ہاں کوئی غلطی کی ہو ہو سکتا ہے میں نے کوئی چیز اسی بنائی ہو لیکن میں نے بہت زیادہ practice کی تو اب جا کے مجھے اس چیز کی مجھے diagram بنانے میں مجھے زیادہ time نہیں لگتا hardly 2 سے 5 minute صحیح اور دوسرا کہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے our differences لکھنے خود سے میں نے بتا دیا ہے differences ویڈیو میں لیکن آپ نے خود سے بھی اپنی wording میں اچھی طرح سے our differences لازمی لکھنے ہیں صحیح ہم اپنی ویڈیو کو یہی پر end کرتے ہیں اب انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم دوبارہ سے ملیں گے آگے کے topic کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور جو کام دیا گیا ہے اس کو لازمی طور پر آپ نے کر بھی لینا ہے صحیح